غازہ میں حماس نے ازرائیل کے سامنے ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے اگلے چوبیس گھنٹے نتنیاہو کے لیے اب بہت اہم ہیں اور اسی لیے انہوں نے حماس کو ختم کرنے کے لیے آپریشن بلڈ ڈائمنڈ چلانے کا آرڈر جاری کر دیا ہے تاریخ بیس جون جگر اتری غازہ بہت ہی خاموشی سے ڈرون کیمرہ غازہ میں ہماس کے کھونی دستوں کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھا لیکن ہماس کا یہ حملہ بر اپنے سر پر ناچ رہی موت سے انجان تھا تب ہی ایک سوردار دھماکہ ہوتا ہے اور سب کچھ خط اتری غازہ میں اس مشن کو انجام دیا اسرائیل کی دیفنس بوسی مارا گیا شخص ہماس کا سنائپر تھا جس میں ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کے دوران دکشنی اسرائیل میں گھسپیٹ کی اور حملے کیے جس میں سیڈوں بے گناہوں کو اپنی جان گبانی پڑی تھی علصورکہ پر گھاتک حملہ ڈی ایف اور اسرائیل سورکشہ ایجنسی آئی ایسے کی جھٹائی گئی خفیہ جانکاری کے آدھار پر کیا گیا تھا آئی ڈی ایف نے حملے کا ویڈیو ساچا کرتے ہوئے ٹویٹ کیا آئی ڈی ایف کے ویمانوں نے اتری غازہ کے بے تہنون علاقے میں حماس کے آتنکوادی احمد حسن سلامے السورکہ کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹھی خملہ کیا علصورکہ نوکبہ فورسز میں ایک سکوٹ کمانڈر تھا جس نے سات اکٹوبر کے نرسنگھار کے دوران دکشنی اسرائیل میں بھسپیٹ کی اور حملے کیے حماس کے حملوں میں قریب 1200 لوگوں کو اپنی جان گبانی پڑی تھی اب اسرائیل کے آپریشن کا ویڈیو دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سٹیک ہوای حملہ تھا اس کے بعد ہوئے ایک بسپورٹ میں حماس کا یہ سنائپر مارا گیا علصورکہ نے بیٹ ہنون کے علاقے میں سنائپر اٹریک کو انجام دیا تھا جس میں عام لوگوں کے ساتھ ہی آئی ڈی اپ سینکوں پر حماس نے حملوں کو انجام دیا تھا اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپریشن کے دوران ناغرکوں کو ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے اور حملے میں کسی بھی ناغرک کے گائل ہونے کی سوچنا نہیں ہے ایک طرف تو اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کیوں اس کے حملے میں ناغرکوں کو کم سے کم نقصان ہوتا ہے اور دوسری طرف غازہ سے آتی ہیں ایسی تصویریں یہ تین ہفتوں کے دوران غازہ میں ہوا سب سے بڑا حملہ ہے جس نے رفاہ میں ایک کہہر برپا دیا ہے تین ہفتوں میں یہ دوسرا بڑا حملہ ہے جس نے ہر طرف چھیک پوکار مچا دی ہے تین ہفتوں میں یہ تیسرا بڑا حملہ ہے جب اسرائیل میں لوگ چلا چلا کر اپنوں کی موت پر آسو بہا رہے ہیں یہ آسو یہ گصہ یہ بدھواسی کا عالم اس لیے ہے کیونکہ جو لوگ پچھلے تین ہفتوں میں مارے گئے ہیں ان کا اسرائیل ہماس ید سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے یہ لوگ تو عام ناغرک تھے یہ لوگ تو وہ عام لوگ تھے جن کا پہلے آشیانہ ٹوٹا روٹی کے لیے جنہوں نے سڑکوں کی خاکچھانی اور پھر ٹنٹ میں رہنے کے لیے مجبور تھے اور اب غازہ کا آروپ یہ ہے کہ اسرائیل کے بارود نے ان کی جان بھی لے لی ایک ہی حملے میں 25 کی موت بمباری کی اس حملے میں 25 لوگوں کے مارے جانے کے خبر ہے جبکی 50 لوگ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہے ہیں غازہ پر اسرائیل کا یہ سب سے نیا حملہ ہے جس میں اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے ازرائیل اکثر یہ دعویٰ کرتا ہے اس لیے حملوں میں بگوناہ لوگوں کی بھی جان جاتی ہے موسیقی موسیقی سنیوکت راشر کے مطابق غازہ میں کوئی بھی جگہ سرکشت نہیں ہے اور مانوی ایستھیتیاں گمبیر ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں اور میڈیکل ویوستہ بھی پوری طرح تھبا ہے 21 جون کی گھٹنا قریب ایک مہینے کے بھیتر غازہ میں اسرائیل کا یہ دوسرا بڑا حملہ ہے اس سے پہلے 26 مئی کو اسرائیل نے رفا کے ریفیوزی کیمپ پر ہوای حملے کیے تھے اس میں 45 لوگوں کی موت ہو گئی تھی 200 سے زیادہ لوگ بھیل ہوئے تھے مرنے والوں میں زیادہ تر بچے اور مہلائیں تھیں غازہ کے ادھکاریوں اور فلسطین ریڈ کریسن سوسائٹی نے کہا تھا کہ حملہ ریفیوزی کیمپ پر ہوا ادھکاریوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی خبزے والے ان کشتروں کو سینہ نے سیف زون بھوشت کیا تھا لیکن جب بستھاپیتوں کو یہاں پر رکھا گیا تو حملہ کیا گیا وہیں اسرائیل ڈیفنس فورس آئی ڈیف نے حملے کی پشتی کی اور کہا کہ اس نے رفعہ میں ہماس کمپاؤنڈ پر حملہ کیا جس نے کچھ سمجھ پہلے ہماس ایکٹیف تھا تین ہفتوں میں ہوئے دوڑ ہماکوں سے پوری دنیا سہم گئی ہے کیونکہ مارے جانے والے لوگ عام لوگ تھے قطر نے اب فورا سیز فائر کی مانگ کی ہے تقدم الى حد ما فی الموقف ولمسنا ایضا من ردود حماس انہاں ہناک مازال بعض الفجوات ما بین ما تم تقديمه و ما تم مرد علیه من قبل حركت حماس وہذا امر طبیعی جدا في مفاوضات ساٹھ اکٹوبر کی وہ تاریخ تھی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے جو چنگاری لگائی اس کے بدلے میں جلتا اسرائیل غازہ میں اب تک اتنا بارود برسا چکا ہے جو ہیروشیما پرمانو دھماکوں کے بڑا بر ہے غازہ میں اب کچھ باتی نہیں بچا ہے اور کب تک اسرائیل کا بدلہ جاری رہے گا یہ کسی کو نہیں معلوم کیونکہ حماس تو اب بھی اسرائیل پر حاوی ہے قریب نو مہینے کے ید میں اسرائیل اب تک حماس کے صرف 30% لڑا کے ہی مار پایا ہے یعنی رپورٹ میں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ 70% حماس اب بھی باقی ہے 70% مطلب دو تہائی حماس اب بھی اسرائیل سے ٹکر لے رہا ہے رپورٹ میں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غازہ میں حماس کی صرف 35% سورنگ کو تباہ دیا ہے یعنی غازہ میں حماس کی 65% سورنگ اب بھی ایکٹیو ہیں یعنی دو تہائی سورنگوں کا اسرائیل اب تک پتہ نہیں لگا پایا ہے غازہ میں اب تک 37000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جھوکی ہے لیکن نیتانیاہو روکے نہیں ہے غازہ میں اب تک 37000 لوگوں کی موت اسرائیل اور حماس کے پیچ 7 اکٹوبر 2023 سے جنگ جاری ہے یہ وہی دن تھا جب حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں گھس کر حملے کیے تھے اور اس میں 1200 اسرائیلی ناترک مارے گئے تھے 234 لوگوں کو کٹناپ کیا گیا تھا اس نے اسرائیل کے 130 بندھک تو واپس گھر پہنچ گئے لیکن 120 بندھک اب بھی حماس کے قبضے میں ہیں چھیکشاہ sitä